السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بالبٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیر آپ اس آیت کو غور سے پڑھئے دیکھئے اس میں رب کیا کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَعَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَفُ تم ضرور بھی ضرور پاؤگے اپنے سخترین دشمن لَتَجِدَنَّ لَامْ تَعْقِید نُون تشدید پھر تَعْقِید تو اس کا اگر ترجمہ ڈھیٹ کیا جائے تو دو دو مرتبہ ضرور لگنا پڑے گا ضرور بھی ضرور تم پاؤگے اپنے دشمن سخترین اسلام کے دشمن لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَعَوَةً دشمنی میں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے تم ضرور بھی ضرور بھی ضرور پاؤگے سخترین عداوت دشمنی رکھنے والے ایمان والوں سے کون؟ الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَفُ یہودی اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں جو شرک کا شکار ہوئے ہیں ان دونوں کی پالیسی آپ ہندوستان کے اندر سر چھوڑ کر بول رہی ہے یہودی پالیسی فلسطین کو ہتیانے کے لیے اور اسرائیل بنانے کے لیے ونیس سو سے ونیس سو چلیس پر آٹھ تک کام کی اور ونیس سو چلیس پر آٹھ میں وہ ملک جو کہ ہنڈرٹ پرسنٹ اسلامک ملک تھا اور کتنے سالوں سے تھا تقریباً ہزار سالوں سے مسلمانوں کے اندر میں تھا ہزار سالوں سے اور ہنڈرٹ پرسنٹ اسلامک ملک تھا اس کو بسازش اس طرح انہوں نے ان مسلمانوں کے پاس سے لیے یہاں تک کہ صرف اور صرف ساٹھ سال کا عرصہ نہیں گزرا بلکہ ساٹھ سال نہیں نینٹین سکسٹی سون میں پورے عرب ممالک جنگ کر کے تھک گئے اور فلسطین کی جگہ اسرائیل کھڑا ہو گیا تو یہ فورٹی ایٹ سے لے کر سکسٹی سون رکھ لیجیے کل ملا کہ انیس سال بھی نہیں اس کے اندر ان لوگوں نے فلسطینیوں کو باہر نہیں نکالا صرف بلکہ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اس سے مضموم ترین مظلوم ترین قوم کسی اور کے آج نہیں ہے یہ پالیسی جو انیس سو کی پہلی دہائیوں میں فلسطین کے اوپر گزری آج اسی پالیسی کے تحت آج کی حکومت مسلمانوں سے ٹریٹ کر رہی ہے اینار سی اور سی ای بی کے ذریعے